بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلوائے کرام آج سے پہلے لیکچر میں ہم نے انبیاء کرام کی خصوصیات کے متعلق بات کی تھی کہ انبیاء کرام میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں مختصر طور پر ان کو ذکر کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رب العزت نے جو کمالات رکھے ہیں ان کو شمار کرنا اور ان کو کسی ایک مجلس میں کسی ایک کلاس میں ان کو ذکر کرنا یہ ناممکن ہے لیکن مختصر طور پر چند پوائنٹس ہمارے سامنے آئیں گے اور حقیقت اس میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول تشریف لائے ان میں جس قدر کمالات اور خوبیاں تھیں اللہ رب العزت نے ان ساری کی ساری خوبیوں کو سارے کے سارے کمالات کو جمع فرما کر اور ان سے کہیں زیادہ وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیئے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر مشرق اپنے کلام میں یوں فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہما دارا تو تنہ داری یہ فارسی کا ایک شیر ہے اس کے پہلے جملے میں آپ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ان کے لئے موجزہ تھا قرآن کریم میں جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے چھوڑیوں کو تھلوں کے اوپر چلانے کی وجہ اپنے ہاتھوں پر ان چھوڑیوں کو چلا دیا یعنی کہ اس قدر اللہ رب العزت نے آپ کو حسن عطا فرمایا تھا دوسرے نمبر پر فرمایا کہ دمِ عیسیٰ دم کا لفظ فارسی میں کہتے ہیں پھونک مارنا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ موجزہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ موجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مٹی کے پرندے بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتے تھے یہ ان کے لئے ایک موجزہ تھا اور اسی طرح یدِ بیضہ داری یدِ بیضہ یدِ بیضہ کا مطلب کہ ہاتھ کا سفید ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ تھا یدِ بیضہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل میں اپنے ہاتھ کو رکھتے تھے اور نکالتے تھے تو وہ چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا تو ان کو ایک موجزہ تو یہ جو مشہور ہے وہ ایک تھا کہ وہ اپنے اعصاء کو پھینکتے تھے تو وہ ایک بہت بڑا سام بن جاتا تھا اور دوسرا موجزہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں رکھتے تھے اور نکالتے تھے تو وہ چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کا ذکر ہے تو حسن یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیضہ داری یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مٹی کے پرندوں میں پھونک مارنا اور ان کا اڑ جانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی بغل میں ہاتھ رکھ کر نکالنا اور اس کا روشن ہو جانا یہ فرمایا کہ یہ انبیاء موجزے رکھتے تھے اپنے اور فرمایا کہ آنچ خوبا ہمادارا کہ وہ سب کے سب موجزے ان پیغمبروں میں جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیے تھے فرمایا کہ ہمادارا تو تنہا داری وہ سارے کے سارے موجزے اور سارے کے سارے کمالات آپ ﷺ میں ان کو جمع فرما دیا کہ وہ آپ کی ذات میں ان سارے کے سارے کمالات کو اکیلے طور پر جمع فرما دیا یہ آپ ﷺ کی خصوصیت ہے اور خوبی ہے اور ایک شاعر فرماتے ہیں کہ جہاں کے سارے کمالات آقا تجھ میں ہیں تیرے نہیں ہیں کسی میں مگر دو چار یعنی کہ جہاں بھر کے جو کمالات ہیں وہ اگر ڈھونڈنے ہوں کہ وہ کسی ایک ذات میں کامل طور پر پا جائیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باورکت ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کسی اور میں ڈھونڈے جائیں تو وہ سارے کبھی نہیں ملیں گے ہاں چند ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کسی اور میں مل سکتے ہیں کامل طور پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہی پائی جاتے ہیں یعنی حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل اللہ رب العزت نے کسی اور کو بنایا ہی نہیں ہے اس قدر آپ کو کمال عادت آف فرمائے گا تو آج کی جو گفتگو ہے اس میں ہم جو پہلی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں آپ کی رسالت کے حوالے سے وہ ہے عمومیت عمومیت کا جو لفظ ہے یہ عام سے ہے اور عام کے مقاولے میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے خاص خاص کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا تعلق کسی ایک قوم کسی ایک زمانے کے ساتھ کسی ایک ملک کے ساتھ ہو جبکہ عام کا مطلب ہوتا ہے جو سب زمانوں کے لیے سب قوموں کے لیے ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہو تو آپ کی رسالت کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی رسالت تمام کی تمام انسانیت کے لیے ہے ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے ہر ملک کے لوگوں کے لیے ہے اس کے برخلاف کہ جو پیغمبر پہلے تشریف لاتے تھے ان کی رسالت کسی ایک خاص قوم کے لیے کسی خاص علاقے کے لوگوں کے لیے ہوتی تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام نو انسانیت کے لیے ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرمایا کہ آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا ارسلتو الالخلق کافہ کہ میں پوری کی پوری انسانیت کے لیے ساری کی ساری مخلوق کے لیے فرمایا کہ میں رسول بنا کر بیجا گیا ہوں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت ہے عمومیت دوسرے نمبر پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں جو رسالت میں جو دوسری خصوصیات میں خصوصیت ہے وہ ہے پہلی شریعتوں کا نسخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ان کی جو شریعتیں تھیں ان کی جو لیا ہوا دین تھا فرمایا کہ وہ سارے کے ساری شریعت وہ سارے کے سارے عدیان ان کو اس شریعت نے منسوک کر دیا منسوک کا مطلب ہوتا ہے منسوک نسخ سے ہے نسخ کہتے ہیں ختم کر دینا اور ناسخ کہتے ہیں ختم کرنے والا جس کے ذریعے سے ختم کیا جائے اور منسوک کہتے ہیں جس جیس کو ختم کر دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوک کر دیا ان کی تمام کی تمام لائے ہوئے دین کو ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وَمَئِنْ يَبْتَغِيْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے جب وہ آگئی تو اب اس کے آنے کے بعد کسی بھی قسم کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا کسی اور شریعت کو قبول نہیں کیا جائے گا فرمایا کہ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اب صرف اسلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے آنے کے بعد موسیٰ بھی آ جاتے تو وہ فرمایا کہ تورات اور اپنی شریعت کو نافذ نہیں کرتے بلکہ میری شریعت کے مطابق ان کے لئے بھی ضروری تھا کہ وہ عمل کریں جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اپنی شریعت کو نافذ نہیں کریں گے بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت کی تبلیغ کریں گے اور وہ امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خصوصیت ہے کہ اس نے پہلی شریعتوں کو کیا کر دیا منسوח کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیس میں فرمایا کہ میں تمہیں ایسا دین دے کر جا رہا ہوں جس دین میں فرمایا کہ جس دین کا دن بھی دن ہے اور فرمایا کہ اس کا رات بھی دن ہے کیا مطلب کہ اس دین کے اندر فرمایا کہ کسی قسم کی نخص کا کسی قسم کی فرمایا کہ اندھیری کا کوئی تصور نہیں ہے یہ دین ایسا روشن ہے کہ اس دین کے ذریعے سے ہر چیز جو ہے وہ روشن ہے اور جو بھی شخص اس دین کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ رب العزت اس کو بھی دنیا آخرت میں اس کو ہر جہاں میں اللہ رب العزت کامرانی اور بلندی پر فائز فرما دیں گے اس کے بعد جو تیسری خصوصیت ہے وہ ہے کاملیت کاملیت کا لفظ کامل سے ہے یعنی کسی چیز کا مکمل ہو جانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جو دین عطا کیا یہ کامل ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے یہ کم نہیں ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس میں کسی پہلو کو ذکر نہیں کیا گیا ایسا نہیں ہے جبکہ پہلی شریعتوں میں ایسا نہیں تھا پہلی شریعتوں کی خصوصیت میں یہ چیز نہیں ہے کہ پہلی شریعتیں وہ کامل نہیں تھیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل ہے اور قرآن کریم کی اس کے بارے میں دلیل یہ ہے سورہ معیدہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آج کے دن یہ آیت جو ہے میدان عرفات میں حجت الویداء کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی جس میں یہ فرمایا گیا کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور میں نے تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کاملیت کو واضح کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسی شریعت اور رسالت عطا فرمائی فرمایا کہ جو کامل ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے اس کے ساتھ اگلی خصوصیت ہے فرمایا کہ حفاظت کتاب کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور قرآن کریم اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اس کو اتارا جیسا کہ اس سے پہلے تورات حضرت موسیٰ علیہ وسلم پر زبور حضرت دعوت علیہ وسلم پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے اتاری اور قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اتارا اب یہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائے گی فرمایا کہ وہ محفوظ کتاب ہے جبکہ دوسری جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ اپنے اپنے زمانے گزرنے کے بعد ان کے اندر بڑے پیمانے پر تغیر اور تبدیلی اس میں واقع ہو گئی اس کے ماننے والوں نے اس میں بڑی بڑی تبدیلیاں کر دیں آج اصلی تورات موجود نہیں ہے جو اصل میں اس کی تعلیمات تھیں اسی طرح زبور اور انجیل کی جو اصل تعلیمات تھیں وہ نہیں ملے گی بلکہ اس کے ماننے والوں نے اس کے اندر بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کر دیں لیکن قرآن کریم جس شان سے اترا تھا جس انداز سے اترا تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے چودہ سو سال سے زائد عرصہ گزارنے کے باوجود قرآن کے ایک بھی حرف اور ایک بھی زبر زیر پیش میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے فرمایا کہ بے شک ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جس چیز کی حفاظت اللہ رب العزت خود کر رہے ہوں تو وہ کیسے مٹ سکتی ہے جس کو ایک شاعر اپنے شعر میں یوں بتاتے ہیں فرمایا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمعہ کب بجھے جس کو روشن خدا کرے تو جس چیز کی حفاظت اللہ فرما رہے ہوں وہ کیسے مٹ سکتی ہے ہاں اس کو مٹانے کی جو بھی کوشش کرے گا وہ خود تو مٹ جائے گا اور اس اتنے لمبے زمانے میں بڑے بڑے لوگوں نے قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی اور لیکن اس کے باوجود قرآن اپنی اسی شان سے موجود ہے ہاں اس کو مٹانے والے خود مٹ گئے اور ان کا نام و نشان بھی واقعی نہ رہا اس کے ساتھ ساتھ اگلی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یہ ہے حفاظت سنت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی محفوظ کر دیا سنت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ کے اقوال و افعال کو آپ کے تقریر کو اللہ رب العزت نے کتاب کی طرح قرآن مجید کرام اس کو بھی محفوظ کر دیا ہر زمانے میں ہر دور میں لوگوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ کی اداوں کو آپ کے طریقے کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی پوری پوری زندگیوں کو اس پر خرچ کر ڈالا تو یہ اس لیے کہ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اور نمونہ تب ہی ہم حاصل کر سکتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری زندگی ہمارے سامنے محفوظ ہو ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام پہلو جو ہے وہ کامل طریقے سے موجود ہوں تو پھر ہی ہم نمونہ حاصل کر سکتے تھے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اُوتی تُو بِالقرآنِ وَمِسْلَهُ مَاہُ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے قرآن عطا فرمایا اور ایک اس کی مثل عطا فرمایا یعنی قرآن بھی عطا فرمایا اور اس کی مثل بھی عطا فرمایا تو قرآن سے مراد تو قرآن ہے اور اس کی مثل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ کی حدیث کو محفوظ کیوں کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ قرآنِ کریم کی شرح ہے قرآنِ کریم کی وضاحت اور تشریح ہے یعنی ہم قرآنِ کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو چھوڑ کر قرآن کریم کو ہم سمجھ نہیں سکتے مثال اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو سب سے بڑا حکم ہے اسلام لانے کے بعد وہ نماز کا حکم ہے فرمایا کہ نماز کے متعلق اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ حقیم السلام نماز قائم کرو اب اس کا طریقہ اور انداز کیا ہوگا اس کی حیات کیا ہوگی اس میں ہم رکوع اور سجود کیسے کریں گے اس کا طریقہ کیا ہوگا یہ ساری کی ساری وضاحت ہمیں حدیث سے ملتی ہے قرآن نے زکاة کا حکم دیا حج کرنے کا حکم دیا لیکن اس کی تفضیلات اور اس کی وضاحت وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے تو اس لیے ہم اس وقت تک قرآن پر عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک حدیث ہمارے سامنے موجود نہ ہو اور ہم حدیث سے فائدہ نہ اٹھائیں تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا اور اس کی مثل بھی عطا کی گئی اور وحی کی دو قسمیں ہیں وحی یہ مطلوب یعنی جس وحی کی تلاوت کی جائے اور اس سے مراد قرآن کریم ہے اور دوسری وحی یہ غیر مطلوب جس کی تلاوت نہ کی گئی ہو اور اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنا طریقہ اپنی سنت چھوڑ کر تمہارے درمیان جا رہا ہوں جب تک تم ان پر عمل پیرا رہو گے گمراہی سے بچے رہو گے اس کے ساتھ ساتھ اگلی خصوصیت فرمایا کہ جامعیت جامعیت کا لفظ جمع سے ہے جامع سے ہے جیسے کہ ہم اپنی گفتگو میں یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ فلانے جو بات کی وہ بڑی جامع تھی فلانے جو تقریر کی وہ بہت جامع وانے تھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس نے ایسی بات کی کہ اب اس کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے اب اس کے اندر مزید کسی اور کو اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایسی جامع تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں جامعیت تھی اس میں ایسا اللہ رب العزت نے کمال عطا فرمایا تھا کہ جو جامع تھی اور اس کے آ جانے کے بعد اس رسالت کے آ جانے کے بعد کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں ہے یعنی اس طور پر یہ جامع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں فرمایا کہ اوٹی تو بھی جوامِ الکلم مجھے جوامِ کلم عطا کیا گیا مجھے جوامِ الکلم عطا کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کلمات عطا کیا گیا کہ جو لفظ کے اعتبار سے جملوں کے اعتبار سے تو مختصر لیکن ان کے جو معانی تھے وہ ان کے اندر بہت سارے علوم چھپے ہوئے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسالت عطا کی گئی فرمایا کہ کہ آپ کی رسالت جو ہے وہ تمام انسانیت کے لئے ہے تو آپ کی رسالت کے اندر گویا کہ یہ وہ بھی ہے کہ آپ کی رسالت جامعیت کی حامل ہے جس میں تمام پہلوں پر اور تمام چیزوں کو بالکل واضح کر دیا گیا اب اس کو سمجھنے کے لئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات کے حوالے سے چند خصوصیات پر ہم بات کر رہے تھے اس کے علاوہ اور بھی خصوصیات ہیں جیسے کہ ختم نبوت اور چند اور بھی پڑھیں گے ہم آج کے لیکچر میں ہم اسی پر اپنی بات کو مکمل کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ رسالت محمدی کی خصوصیات سمجھ میں آ چکی ہوں گی وما توفیقی اللہ باللہ فی امان اللہ اللہ حافظ